کانگریز بھول جائیے گودی میڈیا نے اب شنکرہ چاریوں کے خلاف پرچار کرنا شروع کر دیا ہے اب ان کے خلاف ایک ٹولکٹ جاری ہو گیا ہے اور آپ کو یہ بتلانے کی ضرورت نہیں کہ یہ ٹولکٹ کہاں سے آیا ہے دوستے اس کی میں چرچہ کروں گا مگر آج میں آپ کے سامنے کچھ سوال رکھنا چاہتا ہوں آخر 22 جنوری کے آئیوجن کے لیے شنکرہ چاریوں کو کیوں نہیں بلائی گیا آخر کیا وجہ ہے کہ گودی میڈیا لگاتار اگر شنکرہ چاریوں کا بھی انٹیویو کر رہی ہے تو فوکس مودی پر ہے کہ مودی کشری دیجے مودی کشری دیجے اگر دلی کی عام آدمی پارٹی سرکار جو ہے وہ ہر ویدھان سبح میں سندر پارٹ کروا رہی ہے تو گودی میڈیا یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اس مددے پر عام آدمی پارٹی راجنیتی کر رہی کیا آپ کو 22 جنوری کا آئیوجن نہیں دکھائی دیرا جہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی اور RSS نے پورے منچ کو پورے آئیوجن کو بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے ووٹ بٹورنے کا موقع بنا کر چھوڑ دیا ہے نہ کوئی طاقت نہ کوئی عدعوت اور چاہیے پورا سسٹم ہی کیوں نہ چاہے تیرے بول پر انکش نہیں ڈال سکتے بول کلاب آزاد ہے تیرے سب سے پہلے دوستوں میں آپ کو دکھلانا چاہوں گا وائر کے کرن تھاپر کو شنکرچار سوامی آبی مکتیشپرانند جی نے کے انٹرویو دیا ہے اور اس میں انہوں نے سپش طور پر کہا ہے کہ اگر ہمیں بلائیں گے تو ہم کیوں نہیں جائیں گے مگر انہیں نہیں بلائیا گیا ہے سنیے سوامی آبی مکتیشپرانند کیا کہہ رہے ہیں آپ کے سکرینز پر دیکھئے ہم نے کسی آمنتران کو ریفیوج نہیں کیا سچ بات یہ ہے کہ ہمیں آمنتر تھی نہیں کیا گیا ابھی تک ابھی تک آپ کو انفیٹیشن نہیں ملان جی اس لئے ہمارے اوپر یہ کوئی آروپ نہیں لگا سکتا کہ ہم نے آمنتران ٹھکرا دیا اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے ابھی تک آپ کو انفیٹیشن ہی دیا یہ تو انہیں سے پوچھا جانا چاہیے جو لوگ اتنا آمنتران پتر بانٹ رہے ہیں یہ ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ کیوں نہیں بھیجا صرف آپ کو نہیں بھیجا یہ دوسرے تین شام کرچاروں کو بھی نہیں بھیجا نہیں ہم ان کے بارے میں کیسے کچھ کہیں اپنے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں do you see this as an insult کہہ نہیں سکتے تو اس کا کیا بیچار ہے یہ تو تو اس نے ہی بتا سکتا ہے ہم لوگوں نے ارام جی کی جنمہ بومی کی پرابتی کے لیے جو ہمارا کرتا بیتھا اس کا نرمہ کیا ہے اور اس بات کا ہمارے منھ میں سنتوش ہے were you expecting to be invited are you upset you haven't been invited نہیں نہیں ایسی کوئی آکانشہ ہمارے منھ میں نہیں ہے کہ ہمیں وہاں آمنترت کیا جائے سچ بات یہ ہے کہ اگر وہ آمنترت بھی کرتے تب بھی ہمہاں نہیں جانے والے تھے یہ مجھے سمجھا ہے کیوں نہیں جاتے اس لیے نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ شکرہ شکرہ جی کے سامنے اگر کچھ آشاستری یہ ہوتا ہے آشاستری یہ کا مطلب ہے شاستروں کے آدیشوں کے اگر کوئی آچران ہوتا ہے تو وہ ستیکار نہیں کیا جا سکتا ہے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی دھرمکاری ہوں وہ شاستروں کے ڈردیش پر ہوں باتوانی رکتی یاد کیجے گا شنکرہ چار سوامی نشلانان سرسوٹی نے کیا کہا تھا کہ پردھان منتری نریندر موڈی اُدھگھاٹن کریں گے اور میں تالی بجاؤں گا یعنی کہ آپ پر دو چیزیں سامنے اُبھر کر آتی ہیں پہلی بات تو آپ نے نمترن ہی نہیں بھیجا میں پھر سمجھنا چاہتا ہوں جس طرح سے نئی سنسط کا اُدھگھاٹن ہوا تھا اور دیش میں جو سب سے اُنشا سامویدھانک پد ہے یعنی کہ راشترپتی راشترپتی دراؤپتی مرمو کو ہی نہیں بلائیا گیا تھا کیونکہ آپ جانتے ہیں نئی سنسط کی اُدھگھاٹن میں کیا ہوا تھا کیامرے کا فوکس پوری طرح سے پردھان منتری نریندر موڈی پر تھا راشترپتی دراؤپتی مرمو پہنچ جاتی ایک مہیلہ آدیواسی راشترپتی پہنچ جاتی تو سوابھاو ایکسی بات ہے کیامرہ کو انہیں بھی دکھانا پڑتا مگر نہ بانس رہے گی نہ بانسوری بجے گی اس سدھانت کا پالن کرتے ہوئے نئی سنسط کے اُدھگھاٹن میں جب سنگول کے سامنے دنڈوت تھے ماننی پردھان منتری راجہ نریندر موڈی جیسا کی ان کے اپنے منتری پرحلاج جوشی ہو سکتی تھی کیا اسی وجہ سے اب شنکرہ چاریوں کو آمنترت نہیں کیا گیا ہے آخر بھارتی جنتہ پارٹی اس طرح سے سیاست کیوں کر رہی ہے اور کونسی میڈیا اس پر سوال کر رہی ہے میڈیا کو اب نیا ٹولکٹ دے دیا گیا ہے دوستو اب وہ سومنات مندر کے اُدھگھاٹن کی بات کر رہی ہے اس کی میں چرچہ کروں گا مگر ایک اور جھلک میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہاں پر سوامی آبی مکتیشور آنن جی جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ مندر کا شریک اس کو جاتا ہے اب وہ سلسلہ وار طریقے سے اوپر سے لے کے نیچے تک بتلا رہے ہیں مگر دیکھئے گودی میڈیا کا ایک پترکار کس طرح سے کہہ رہا ہے کہ آپ موڈی جی کو کریٹ نہیں دینا چاہیں گے ارے کہے جلد بازی کر رہے ہو سنیے کس طرح سے شنکرہ چار آبی مکتیشور آن جی نے گودی میڈیا کے اس پترکار کو ایکسپوز کیا آپ کی سکرینز پر میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں آپ جب سومنات سے اس بات کی تلنا کرتے ہیں سومنات کے گھاٹن سے تلنا کرتے ہیں تو وہ دور الگ تھا رام مندر کا آیوجن یعنی بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے دو ہزار چوبیس میں جیتنے کی کنجی جیتنے کا راستہ کہاں سومنات مندر اور کہاں رام مندر کا گھاٹن دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اور جیسے میں نے بتایا دوستوں باقاعدہ ایک ٹول کٹ جاری ہو گیا یہ دیکھئے وہ پترکار جس پر عراج اکتہ مچانے دنگا بھڑکانے کو لے کر اس درش تھا آئی شب گھڑی کس کی ٹینشن بڑھی 84 سیکنڈ کا سب سے شب مہورت پران پرتشتہ ویواد کانگریس کو یاد ہے سومنات کانگریس نہیں یہ واہیات آنکر جو ہے وہ شنکرچاریوں پر حملہ بول رہا ہے ہمت نہیں ہے اس کی کہنے کی آگے دیکھئے سومنات مندر کا اتحاس یاد کریں پران پرتشتہ کا ویروت کرنے والوں کو ایودھیا کے سنت کا جواب پھر دیکھئے گجرات مستط سومنات مندر کے اتحاس اور ایودھیا میں بن رہے رام مندر کے ورطمان میں ایک سمانت ہے آپ دیکھ رہے ہیں دوستو الگ چینلز ہیں تینوں مگر تینوں میں ایک ہی بات کہی جا رہی ہے ویڈیو بنایا جا رہا ہے اور پھر یہ دیکھئے رام بھکت ہنمان بنائیں گے کیجر ویڈیوال کے بگڑے کام کیا سیاسی فائدے کے لیے سندر کان پڑھیں گے آپ کی سکرین پہ سور بھار دواج انہوں نے کہا بھائی پران فرتشتہ ہو رہی بہت اچھی بات ہے اور ہم ہر ویدھان سبھا میں سندر پاٹ کر آئی میں پھر آپ سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر ارون کے جیوال کی سرکار سندر پاٹ کر آ رہی ہے تو اس کو لے کر بی جے پی کے جو پترکار ہیں پالتو پترکار ہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ ارون کے جیوال سیاست کیوں کر رہے ہیں راج نیتی کیوں کر رہے ہیں دھارم کے نام پر راج نیتی کیوں کر رہے بھائی بھارتی جنتہ پارٹی نے رام للا کی یہ تصویر پیش کی تھی ناریندر موڈی جی کے ساتھ جہاں رام للا کا قد ان سے اونچا تھا اور پردھان منتری انہیں مندر کی طرف لے جا رہے تھے یہ نارے دیے جاتے ہیں کہ جو رام للا کو لائے تھے ہم ان کو لائیں گے بھارتی جنتہ پارٹی اتنی مہان ہو گئی ہے کہ اب وہ رام للا کو لائے اور یاد کیجئے گا پردھان منتری ناریندر موڈی نے کیا کہا تھا انہوں نے شریرام کی طلنا لابہارتیوں سے کر ڈالی وہ لابہار تھی وہ غریب لوگ جنہیں سرکار مکان دیتی ہے ان کی طلنا پردھان منتری نے رام سے کی تھی کلپنا ہی آیو دھی رام للا ٹینٹ میں بیراج مان تھے آج پکا گھر صرف رام للا کوئی نہیں بلکہ پکا گھر دیش کے چار کروڑ کریبوں کو بھی ملا ہے کیا ہوتا بتائیے کیا ہوتا اس وقت اور یاد کیجئے شمپت رائے شمپت رائے نے تو پردھان منتری ناریند میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ ٹول کٹ جاری ہو جاتا ہے سب کی شبد داولی ایک سی ہے سب ایک سے کارکرم کر رہے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ باقاعدہ ایک سنیوجت ڈھنگ سے وپکش پر نشانہ ساتھنے کے لیے شنکرہ چاریوں پر نشانہ ساتھنے کے لیے سوال نمبر ایک کیا سومنات کے اوڈ گھاٹن کو لے کر ایسی راج نیتی ہوئی تھے بتائیے اس وقت جو بھی پردھان منتری تھے کیا ان کا مہمہ مندن ہوا تھا وپکش کو گالی دی گئی تھی سوال نمبر دو کیا میڈیا نے اس سمیہ کے وپکش کے خلاب دوش دوہزار چوبیس کے بھارت میں ہوای اڈوں کو ریلوے سٹیکشن میں دبدیل کر دیا گیا ہے ٹارم پہ لوگ بیٹھ کر ڈینر کر رہے ہیں اور ان کی تلنا کی جاری 1951 سے پھر دیکھیں صاحب کیا مندر کے سہارے پردھان منتری کا مہمہ مندن کیا گیا تھا اس وقت سوال کا جواب دیجئے بھائی اور پانچ وار آخری سوال کیا شنکرہ چار کی انسنی کی گئی تھی کیا انہیں نہیں بلایا گیا تھا اس وقت اور اگر شنکرہ چارے کوئی بات اس وقت کہتے تو کیا انہیں انسنہ کر دیا جاتا یہ سوالات ہیں ان کے جواب دیے جانے چاہیے مگر نہیں صاحب ان سوالوں کا جواب دینے کی ان میں ہمت نہیں ہے یہ صرف ٹولکٹ چلا رہے ہیں اور اب سومنات مندر کے نام کا ٹولکٹ ہر طرف ردھان منتری ناریندر موڈی کا مہمہ مندن ان کا رام سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے ان کا صرف اور صرف بھاچپا کی سپاری لے پہلے وپکش پھر شنکرہ چاریوں پر نشانہ ساننا بس آبسار شرما کو دیجے اجازت تمسکار